امران خان نے ایک خواہش کا اور اظہار کیا ہے اور وہ ہے کہ وہ ایران کا دورہ کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کن کن ممالک کے دورے پہ امران خان پہلے جاتے ہیں امریکہ، یورپ، سعودی عرب، ایران یہ ساری چیزیں پاکستان کے یا ریشیا، چائنہ یہ پاکستان کی آنے والے دنوں کی خارجہ پالیسی کی غماز ہوں گی کہ پاکستان کا یا طریقہ صاف کا ٹلٹ اس کا جھکاؤ کس جماعت کی طرف ہے کس ملک کی طرف ہے کس کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے ہیں میرے خیال ہے امران خان کو چاہیے کہ چائنہ اور روس کا دورہ کریں بجائے یورپی امریکہ جانے کے آپ کیا کہتے ہیں سبی ہاں میرے خیال سے پہلے جو آپ نے بات کہی تھی وہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ پہلے سعودی عرب اور ایران جائیں جو کہ ہمارے دوست اسلامی ملک ہیں اور جن سے ہماری اکانومی بہت سے مختلف انداز میں جڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد یقینی طور پر روس اور چین جو ہے وہ اس خطے میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارا ساتھ دیا ہے انہوں نے تو ان ممالک کے دورے پہلے کرنے چاہیے پرائیٹی پر لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب یہ ایسا کب کر پائیں گے خواہش کا اظہار تو انہوں نے کیا کہ وہ ایران جانا چاہتے ہیں اور یقین انہ وہ جائیں گے بھی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کا دورہ بھی جلد کریں چونکہ عمرے کے لیے جانے کی ضرورت بھی پیش آئے گی انہیں تو یہ جب وقت آئے گا دوروں کا ابھی تو حکومت سازی کا عمل جاری ہے میرے کے لئے سعودی عرب ایران کٹھے ہی نہ کر لیں کوئی پیغام رسا نہیں بھی ہوگی آپ کو یاد ہوگا تعلقات بہتر بنانے کی خواہش ہے کر اس کو کر لیں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب یہ انہوں نے بھی کیا تھا کہ ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اگر ایران اور سعودی عرب کے بیچ تو وہ اپنے آمی چیف کے ساتھ دونوں ممالک کے دورے پر گئے تھے ایک ہی وقت میں تو یس اس قسم کی کوششن وہ فوری طور پر بحال کرنی چاہیے تاکہ ان ممالک میں دوستی کے جذبات وہ اپر آئیں اور یہ جو مخاسمت جاری ہے یہ جو ہے وہ ختم ہو سکے